آپ نے جو بکرا پرچیز کیا سب سے پہلے آپ نے اس غریب آدمی کی جے بھی بھر دی جس نے اس پیسے کی یاس میں پورا سال بکرا پالا لاکھوں ضروریات تھیں اس کی اور ان لاکھوں ضروریات کے پورا ہونے کا مرکز اس کا بکرا تھا کہ میں منڈی میں لے جاؤں گا آپ نے سب سے بڑا اس بندے پہ حسان کیا کہ آپ نے بکرا خرید کے اس کی جے بھی پیسوں سے بھر کے اس کی سینکڑوں ہزاروں ضروریات آپ نے یک مشت پوری کر دیں اور اسے اختیار دیا کہ جا تو پیسے اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے جہاں چاہ اسے خرچ کر منڈی میں آدمی کھڑا ہے بکرا لے کے وہاں جو چارہ بیچنے والے کھڑے ہیں وہ بزنس کلاس کے یا لیڈ کلاس کے لوگ ہیں کیا وہ یہ برگر مافیا اور یہ پیزا مافیا اور یہ یہ سیلیبریشن مافیا جو بات بات پہ جشن کے نام پہ کروڑوں اڑاتا ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو اتنی چلچل آتی دھوپ میں کھڑے ہیں چارہ بیچنے کے لیے آپ اوری طور پر بکرا خرید کے ساتھ اس سے چارہ بھی لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی تعاون کر دیتے ہیں جو بکری بیچنے کے لیے آیا ہے منڈی میں دھکے کھا رہا ہے میں نے ایک منڈی میں دیکھا ہے کہ ایک شخص کا سادہ پانی دھنڈا میٹھا نہیں ایسے بکراہا ہے کہ اس کے چہرے پہ بڑی خوشی ہے کہ آج اس منڈی کی برکر سے میرے تھنڈے پانی کو اللہ نے بھاگ لگا دیئے وہ جو تھنڈا پانی بیچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑا ہے وہ اسلام آباد کی کسی بنگلے اور کوٹھی سے آیا اسی سے اٹھ کے آیا وہ کسی غریب کا بچہ ہے وہ کسی کنگال اور مفلس کا بچہ ہے کہ اس قربانی کے بہانے وہاں صبح سے لے کے شام طلق کسی کی چائے بکتی ہے اور وہ جس کا بکتا ہو تو وہ کسی نے کہا ہے کہ وہ پھولوں والے نے جو قبر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں پھول فروش اس نے لکھے لگا رکھا تھا کہ مرنے والوں کا بھلا ہو صاحب روزانہ میرے پھول بکتے ہیں اس کو تو جو بکراہ ہے اس سے تو اس سے غرض ہے وہ اس مرنے والے کو دعا دیتا ہے کہ شکر ہے تو مرا ہے تو میرے پھول بکیں تو جو منڈی میں کھڑا ہے کوئی چائے لے کے کھڑا ہے کوئی پانی لے کے کھڑا ہے آپ وہاں سے آئے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قربانی قربانی کا جو جانور ہے اس کی مینگنیوں کا عجر بھی اللہ بندے کو دیتا ہے یہ مفادات کہاں تک پہنچ رہے ہیں ایک بکرا سینکڑوں لوگ ہیں جو اس سے مصطفید ہو رہے ہیں کوئی جانجریں لے کے پھرتا ہے کوئی گلے میں ڈالنے کے لیے پھول لے کے پھرتا ہے جسے قلادہ کہتے ہیں بچے زد کرتے ہیں اس کی روزی روٹی لگ جاتی ہے بعض لوگ تو بڑا اللہ نے انہیں نوازا ہے بڑے بڑے مہنگے جانور لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی خوبصورتی کا احتمام بھی کرتے ہیں اللہ کے رستے میں خوبصورت ریج کے ساتھ جانور اللہ کے نام کا قربان کرنا چاہیے قربانی آپ نے کی گھر لے آئیے جو قصائی چھوڑیاں لے کے پھرتے ہیں یہ بھی کوئی بہت بڑے بزنس مین کے بچے ہیں عربوں کھربوں کے ان کے احساسے ہیں میڈیکل کالجوں کے یہ چانسلر ہیں ان کے بڑے بڑے جنرل سٹور ہیں اور یہ میڈیکل سٹور بنا کے عربوں کھربوں رپائے کا سال کے اندر سہدہ کرتے ہیں بڑے بڑے ان کے براند ہیں یہ جو قصائی آپ کے گھر میں گوشت کرنے کے لیے خون میں لطپت ہوئے ہوتے ہیں اور جنور کے پیٹ کی صفائی کر رہے تھے ہیں یہ تو عربوں کھربوں کی پاٹی ہیں پانچ دس ہزار رپائے آپ ان کی جیب میں بھی ڈالتے ہیں اس کے بچوں کی عید ہو جاتی ہے اس کے چہرے پہ خوشیاں سال کے بعد وہ کمائی کرتے ہیں اور پورے سال کا ان جنوروں سے کمائی کرتے ہیں وہ یہاں سے ان کے بچوں کی فیسیں بھی نکلتی ہیں یہی سے ان کی یتیم ان کی بچیوں کے سر پہ چادر بھی آتی ہے یہی سے اس کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی بوڑی ماں جو لیبرل اور سیکولر طبقے کو تکلیف دیتی ہے قربانی اسی قربانی سے کما کے لے کے جاتا ہے قصائی کھال آپ اٹھاتے ہیں کسی مدرس سے محجد کو کال کرتے ہیں یہ جو محجدوں میں پڑھ رہے ہیں نا بچے اور قاری صاحبان جو بیٹھے پڑھا رہے ہیں ان کی بھی آف شور کمپنی ہیں برطانیہ کے اندر ان کے بڑے بڑے فلیٹس ہیں ان کے بہت بڑے بڑے جہاز ہیں شیپ ہیں سونے کا کام کرتے ہیں یہ لوگ ان امیر طبقوں کو آپ تعاون کرتے ہیں مدرسوں کے ساتھ کھال بیج کے کھالیں لگائی جاتی ہیں اور مدرسے والے اس پیسے سے ان طلابہ کا جو مسافر طلابہ ہیں ان میں یتیم ہیں غریب ہیں مفلس ہیں بیکس ہیں اور پڑھتے قرآن ہیں کہاں بکرا کیا بکرا کیا بکرے کی کھال اور کیا عظمت قرآن کی اور مدرسے کی کہ کہاں آپ کا وہ سرمایہ پہنچ رہا ہے یہ جو کھالیں خریدنے آتے ہیں نا آپ کے پاس یہ بھی کوئی روح زمین کے بہت امیر لوگ ہوتے ہیں بچارے یہ بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے پورے پاکستان کی سیاست تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ کی کھالوں سے تو یہ حکومت میں آتے ہیں یہ بھی کوئی بہت امیر طبقہ ہے جڑا سارا دن چمڑے نہ چمو کے بودے بیچے ان کوئی ٹینشن نہیں کیا جیدے اسے یہ ہے کہ یار کچھ آیا ہے میں ان کوئی کھالوں میں لونڈ ڈالا ایک کھال کی تے بوسنا جاوے او تھونچا کا او تھونچا کا ٹے گلا یہ بھی کوئی چنگا امیر لگ دا ہے جڑا مدرسے آرے کو کھال خرید کے لگے آئے خونوں خونوں یہ فردہ اربوں روپے سرکولیٹ کرتے ہیں پیسہ ختم نہیں ہوتا پیسے کا جو مرکزی فائدہ لوگوں کو ملتا ہے یہ تب ملتا ہے جب یہ سرکولیٹ ہو حرکت کرے آج سے سو سال پہلے پاکستانی قوم نے اپنا پچاس سال پہلے سو سال پہلے تو تھے انتھانی پاکستان بینک نے جو نوٹ شائع کیے تھے وہ نوٹ کسی نے کھا لی ہے نوٹ کھائے جاتے پیسہ کھایا نہیں جاتا پیسہ جب ایسے کر کے گلی سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوبی رکھی اللہ نے کہ یہ گزرنے کے ساتھ ہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جب اس کا گزران رک جائے تو قوموں پہ دیوالیہ پند وہ قاہت آ جاتا ہے اس لئے قرآن نے کہا ہے کہ دولت کو ایک جگہ باؤنڈ کر کے نہ رکھو بلکہ انویسٹ کرو جب تم انویسٹ کرو گے وہ پیسہ آپ کی جیب میں آپ کا اس کی جیب میں اس سے پھر آپ کی جیب میں یہ وہیں چلتا پھرتا رہتا ہے یہ ختم نہیں ہوتا بینک کو پیسہ تب شائع کرنا پڑتا ہے نوٹ تب چھاپنے پڑتے ہیں جب لوگ اپنے گھروں کے اندر پیسہ سٹاک کر لیتے ہیں بینک میں سٹاک کر لیتے ہیں جب اس ایک رپے کی جگہ مارکیٹ میں دو رپے آتے ہیں اس گھر میں پڑے ہوئے سٹاک رپے کی قیمت نیچے گر جاتی ہے پیسے کی قیمت بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رپے چھاپنا بند کر دیا جائے اور جو رپے پڑا ہوا ہے اس کو نکال کے حرکت دے دی جائے یہ قربانی ایک ایسی عظیم شہ ہے کہ اس ایک قربانی کی بنیاد پہ لاکھوں گلیوں میں پیسہ یوں یوں چلتا ہے اور بے شمار لوگوں کو ابھی تو میں نے گوشت کی بات نہیں کی کہ گوشت کے آپ نے کباب بنا کے کھا لیے ہیں یا آپ نے اس کی دستی کی کڑائی آپ نے بنوالی ہے یا کسی غریب کو دیا ہے کہ نہیں دیا ابھی تو اس طرف ہم ان گئے میں آپ کھا بھی لیں اللہ تعالیٰ حضم کرے نظر نہ لگ جائے کھا بھی لیں لیکن اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے گوشت تک پہنچنے سے پہلے جو چیزیں میں نے اشارتاً آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی وجہ سے کتنی خیر اور کتنی نیکی اور کتنے لوگوں تلق آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدد اور تعاون کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے ایک قربانی فرمایا کہ لیشہدو منافع لہم یہ منافع کمانے کی جگہ ہے حاج کا موقع اور اس موقع پہ قربانی مکہ کے اندر بدو دور دور سے قربانیاں خرید کے لاتے اور حاجی وہاں جا کے ان سے قربانیاں خریدتے اور ان کو سال بھر کی اللہ ان قربانیوں کے ذریعے سے روزی دے دیتا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ یہ جو موائشی چوپائے اللہ نے تمہاری روزی اور رزق بنا رکھے ہیں ان پہ تم اللہ کا نام لو اللہ کا ویسے بھی ذکر کرو اور ان پہ بھی تم اللہ کا نام لو اللہ کا نام لے کے ان قربانیوں کو تم زبا کرو فَقُلُوا مِنْهَا پھر ان قربانیوں میں سے خود بھی گوشت کھاؤ وَأَتْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ جو بدحال کمزور طبقہ ہے خستہ حال لوگ ہیں فقیر ہیں انطلق بھی تم ان قربانیوں کا گوشت پہنچاؤ اس کی خال غریبوں کو دو حتیٰ کہ وہ رسی بھی نہیں بیچی جا سکتی جس رسی کے ساتھ یہ جنور باندھا ہے یعنی یہ ایک استیارہ ہے کہ یہ کائنات اس لیے برقرار رہ سکتی ہے جب اس کے دل میں ایک دوسرے کا احساس ہو اتنا احساس کہ جو چیز اللہ کے رستے میں قربان کرنے کے لیے لی ہے اس کے گلے میں جو رسی ہے وہ بھی اللہ کے رستے میں ہی خرچ کی جائے گی وہ کھونٹا بھی اللہ کے رستے میں ہی خرچ کیا جائے گا وہ کھال بھی اللہ کے رستے میں ہی خرچ کی جائے گی تم اللہ کا نام لو اللہ کا ذکر کرو موسیقی